ایسے ایس باسکٹ کی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ کن باتوں کا خاص دھیان رکھنا چاہیے باسکٹ کو فٹ کرتے ٹائم تین ٹائپ کی باسکٹ کو فٹ کرنے والا ہوں کافی آسان طریقے سے پروسیس کو شیئر کروں گا تاکہ آپ ویڈیو کے جریعے سے یہ پروسیس کافی آسان طریقے سے سمجھ جائیں اور باسکٹ کی فٹنگ کرنا کافی سرل اور آسان آپ کے لیے ہو جائے تو اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا پسند آئے تو شیئر ضرور کرنا جو بھی ہمارے میڈیوم کارپینٹر ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کچھ ہی منٹوں میں باسکٹ پٹ کرنے کا صحیح طریقہ جان پائیں گے اور کیا اسٹیپ ہوتی ہیں کیا پروسیس ہوتا ہے کچھ باتوں کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں جو بھی ہمارے میڈیوم کارپینٹر ہیں جو بھی بھائی پنیچر ورک میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں اگر آپ بھی بیشٹ انٹیریئر کا کام کروانا چاہتے ہیں گھر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں یا پھر گھر میں انٹیریئر کا کام کروانا چاہتے ہیں اتر پردیر سے جلہ بجنور کے کسی قصبے یا سٹی میں رہتے ہیں تو جرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بیشٹ انٹیریئر کا ورک ہم کرتے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو تین ٹائپ کی باسکٹ کو لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ بھی کچھ ہی منٹوں میں باسکٹ لگانے کا صحیح تحریکہ جان پائیں دوستو تین ٹائپ کی باسکٹ کی انبوکسنگ کرتے ہیں ساتھ ساتھ سائج کو سمجھتے ہیں کتنے پرائز میں آتی ہے اس بات کو سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں یہ اس کا سائج ہے سترہ بیس آٹھ اور یہ پلان باسکٹ ہے پلس اس میں جو ویٹ ہے دو کلو چھ سو ستر گرام ہے تو باسکٹ جو ملتی ہیں یہ ویٹ کے حساب سے ملتی ہیں تین سو ساٹھ روپے کی ایک ایجی ہوتی ہے جو ہماری کٹلری باسکٹ ہوتی ہے جس کا سائج چار انچی ہوتا ہے فرن سے وہ دو کلو آٹھ سو پیتیس گرام کی ہے تو اس کو سائج کرتے ہیں تو یہ پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد میں باکسیں نکال لیتے ہیں تین ٹائپ کی باسکٹ ہے نمبر ون پر یہ ہماری کٹلری آتی ہے جو کی تھوڑی دیکھنے میں ڈیفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے بعد یہ چھ انچی کی پلین باسکٹ ہے اور سب سے نیچے جو لگتی ہے آٹھ انچی کی پلین باسکٹ لگتی ہے تین ٹائپ کی باسکٹ ہوتی ہے پلس اس میں اور بھی ٹائپ کی باسکٹ آتی ہے جیسے کہ تھالی باسکٹ آتی ہے الگ الگ ٹائپ کی باسکٹ دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے وہ اگر آپ اپنے حساب سے کچھ ڈیفرینٹ باسکٹ کو لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی لگا سکتے ہیں ہوتی ہے ان کے ساتھ میں اٹیجمنٹ ملتے ہیں باسکٹ کو فٹ کرنے کے لیے تو تب بھی باسکٹ لے اس بات کا دھیان جرور دیں اس کے ساتھ میں اٹیجمنٹ ہونا چاہیے اگر اٹیجمنٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کی فٹنگ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے دوستو اس میں جو اٹیجمنٹ ہوتا ہے اس میں کچھ ہمیں نٹ بولڈ بھی ملتے ہیں تاکہ باسکٹ کی سائٹ میں جب ہم چینل کو لگاتے ہیں اس کو ٹائٹ کر پائیں تو تینوں باسکٹ کے اندر نٹ بولڈ ہمیں مل چکے ہیں پوری طریقے سے اٹیجمنٹ مل چکا ہے اب ہم باسکٹ کی نورملی فٹنگ کر پائیں گے پرفیکٹ طریقے سے اور آپ کو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی پروسیس سمجھ پائیں تو 20 انچی کی یہ لیندھے باسکٹ کی تو اسی کے ساتھ سے چینل کو بھی لے لینا ہے یہ 20 انچی کا چینل ہے اس کی بھی انبوکسنگ کر لیتے ہیں دوستو کوسس کریں چینل بھی اچھی کوالٹی کا لگائیں تاکہ باسکٹ لمبے سمجھ تک اس مو چلے تین باسکٹ کی ہم پٹنگ کرنے والے ہیں اس کے لیے تین ہی سیٹ چینل کے ہونے چاہیے اس کے بعد میں چینل کو بھی چیک کر لینا ہے چلا کر اب جو میں اس میں پروسیس آپ کے ساتھ سیر کروں گا اس کو بھی دھیان سے دیکھنا ہے چینل کی باسکٹ میں پٹنگ کریں گے تو اس کے لیے چینل کی ایک ایشٹرہ پتی ہوتی ہے اس کو نکال لینا ہے اس ٹریگر کو دبا کر چینل انلوک ہو جاتا ہے تو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کی انبوکسنگ کر لینا ہے پلس اس کو انلوک کر کے اس کی جو ایشٹرہ پتی ہوتی ہے اس کو نکال لینا ہے کیونکہ یہ جو پتی ہم نے نکال لی ہے اس کو ہم باسکٹ پر فٹ کریں گے تو یہ بھی پروسیس دھیان سے دیکھنا تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پورا کمپلیٹ پروسیس سمجھ آ جائے کس طرح سے اس پتی کی فٹنگ ہوتی ہے جیسے کی آپ سکرین پر دیکھیں سکتے ہیں اس پتی کی شٹارٹنگ ہوتی ہے پلس اینڈ ہوتا ہے تو یہ آگے سے پلین ہوتی ہے اور لاشٹ میں اس کی جو پتی ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے جو ملی والی پتی ہے وہ ہمیں پرند پر لینی ہے یعنی جو پلین پتی ہے اس کی وہ اس کی اندر کی سائٹ پر ہونی چاہیے تو ساتھ میں کچھ ہی ہمیں اٹیشمنٹ مل جاتے ہیں جیسے کی دیکھ سکتے ہیں چھوٹے نٹ اور بولڈ مل جاتے ہیں پلس اس میں ایک پتی بھی مل جاتی ہے باسکٹ کو فٹ کرنے کے لیے اور والسل بھی مل جاتے ہیں اب دوستو یہ مین پروسس ہے اس کو سمجھنا انپورٹنٹ ہے جو ہمارے میڈیم کارپینٹر ہیں ان کو اس بات کا دھیان ہونا چاہیے اس پتی کو فٹ کرنے کا سب سے مین کھیل ہے اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو باسکٹ کچھ ہی منٹوں میں فٹ کرنا سیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک مطحہ رکھ لینا ہے ایک پلائے کے تکڑے کو رکھ لینا ہے اور جیسے ایک پتی کی فٹنگ کرنی ہے سیم دوسری والی کی بھی کر لینا ہے یعنی یہ تھوڑا اندر ہونا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً تین سوٹ پتی اندر ہے باسکٹ سے فرنٹ چھوٹے والے نٹ کو ٹائٹ کرنا ہے ساتھ میں وارسل کا بھی یوز کرنا ہے تاکہ مضبوطی بنی رہے ساتھ میں ہی اس کے چھوٹے وارسل آتے ہیں پتی کو ہم کافی مضبوطی سے ٹائٹ کر سکتے ہیں دوستو نٹ کو ٹائٹ کرنے کے بعد میں جو اس کے لاشٹ کا پروسیس ہوتا ہے ایک جمبول کو لے کر اس کے فرنٹ سے پہنچ کسے نٹ کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ کوئی لوزنگ نہ ہو صرف ایک ہی نٹ کسنے سے کام پرفیکٹ ہو جاتا ہے اور باسکٹ کے اندر جو چینل کی پتی ہوتی ہے وہ کافی مضبوطی سے سیٹ ہو جاتی ہے جب دوسری سائٹ پتی لگائیں تو اس بات کا آئیڈیا لگائیں جیسے ہم نے پہلی سائٹ کی پتی لگائیں سیم اسی طریقے سے اور اتنے ہی سائٹ پر اور اتنے ہی ڈشٹینس پر دوسری پتی کو بھی لگائیں جب آپ پرسنلی باسکٹ کی پٹنگ کرتے ہیں تو یہ چیزیں کافی نورمل ہوتی ہیں سمجھے جائیں گے جتنا دور ہم نے پہلا چینل کی پتی لگائیں سیم اسی طریقے سے دوسرے چینل کی بھی پتی کو لگا لینا ہے اس کے بعد فائنل شٹیپ میں چینل کو فٹ کر لینا ہے جیسے کی سکرین پر دیکھی پا رہا ہے اس طرح سے دونوں چینل کی فٹنگ کر لینی ہے اب اس کا فائنل سائج نکل کر آ جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں تو یہ آدھا انچی کا ہمارا چینل ہوتا ہے تو اٹھارا انچی کی کمپیٹ یہ باسکٹ بن چکی ہے اب جو ہم نے باکس بنایا ہے وہ تھوڑا اٹھارا انچی سے زیادہ ہونا چاہیے تو اب یہ 6 انچی کی پلین باسکٹ ہے اس کا بھی سیم پروسیس رہے گا دونوں پتی کو چینل سے نکال لینا ہے باسکٹ پر کمپنی کا لوگو لگا ہوتا ہے جو پلین والی پتی کا مو ہوتا ہے اس لوگو کی سائٹ کر کے فٹ کر لینا ہے جو پلین والی باسکٹ ہوتی ہے اس میں بھی ہمیں کچھ ہولز دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں سیم جیسے ہم نے کٹلری کے اندر پتی کی فٹنگ کیے اسی طریقے سے پلین والی باسکٹ میں بھی نٹ کو اور بولڈ کو لگا لینا ہے دوستو اس میں اسی بات کا دھیان رکھنا ہے پتی تھوڑی پیچھے ہونی چاہیے جیسے ہم ایک پتی یہ لگائیں سیم اسی طریقے سے دوسری والی پتی کی جب فٹنگ کریں تو اس بات کا دھیان دے جیسے جتنا دور پہلی پتی کو لگایا ہے سیم دوسری پتی کی بھی فٹنگ اسی طریقے سے کریں تو چینل کی پتی کچھ اس طرح سے لگائی جاتی ہیں اور ایک ہی پینچ پر یہ پرفیکٹ طریقے سے اس کی پرسنلی کوئی فٹنگ کرتے ہیں باسکٹ کے تو یہ سب پروسے سمجھ آ جائے گا میں کافی آسان طریقے سے بتانے کی کوسس کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو کے جریے سے آپ یہ پروسے سرل طریقے سے سمجھ پائیں تو یہ آٹینچی کی باسکٹ ہے اس میں بھی سیم اسی طریقے سے پتی کی فٹنگ کو کر لینا ہے تو دونوں پتی کو جو آپ کو فٹ کرنا ہے وہ ایک ہی ڈسٹینس سے کرنا ہے یعنی دوری دونوں کی سیم ہونی چاہیے تینوں باسکٹ میں چینل لگ چکا ہے اب جو پروسے س چلے گا وہ اس کی فٹنگ کا چلے گا میں نے چینل کو فٹ کرنے کا آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ یہ پروسے س بھی آپ سمجھ پائیں چینل کی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو تینوں باسکٹ میں چینل کی فٹنگ ہو چکی ہے اب اس کے بعد بوکس پر نظر ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں اس کیچن میں کوئی پلائی کا بوکس نہیں بنا ہوا ہے صرف پلائی کے سیلف کو لگایا گیا ہے ایچ ڈی ایچ ایم آر کی پلائی کے سیلف لگے ہوئے ہیں اٹھارہ انچی دو سوٹ پر سیلف کا فرق ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو سیلف لگے ہوئے ہیں ان کی جو چوڑائی ہے یہ اٹھارہ انچی دو سوٹ ہے یعنی جو ہمارا کمپلیٹ باسکٹ اور چینل کا سائج بیٹھا اور پورا کمپلیٹ اٹھارہ انچی بیٹھا لیکن نیو کارپینٹر اٹھارہ انچی کا بوکس نہ بنا ہے جو بھی ہمارے نیو کارپینٹر یا میڈیم کارپینٹر ہیں وہ تھوڑے بوکس کو لوس رکھیں اور ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گا بوکس لوس کیوں رکھنا ہے ایک ہی ٹائم میں آپ بھی باسکٹ کو پرفیکٹ طریقے سے فٹ کر سکتے ہیں نیچے ہم نے تین انچی کی پلائی کے پیسز کو رکھا ہوا ہے تاکہ باسکٹ تھوڑی اوپر اٹھ جائے کیونکہ یہاں پر کافی جگہ ہے باسکٹ لگانے کے لئے اس کے بعد باسکٹ کو ہم نے رکھ کر چیک کیا ہے اس کو نکال لینا ہے تینوں باسکٹ کو اب ایک ایک باسکٹ کر کے ہم اس کی مارکنگ کریں گے کس طرح سے فٹنگ کرنی ہے ان باتوں کو دھیان سے دیکھیں یہ تقریباً پونے تین انچی پر ہم نے مارکنگ کو لگایا ہے تاکہ جو ہماری نیچے الپتی لگیئے اس سے تھوڑا اوپر چینل رہے اور لمبے والے رائٹ اینگل کی مدد سے کچھ اس طرح سے مارکنگ کو اتار لینا ہے بہت سیمپل پروسیس ہے دوستے اس کے بعد جو ہماری مارکنگ آتی ہے اس پر کیل کو لگا لینا ہے اور یہ جو کیل لگانی ہے یہ بلکل ایکو ریٹ لگانی ہے تاکہ جب ہم اس کو اوپر اپنے چینل کو رکھیں وہ بلکل ایکو ریٹ آئے جیسے ایک سائٹ پر ہم نے مارکنگ کیے اس مارکنگ کو اب کسی پلائی کے پیسیس پر اتار لینا ہے تاکہ بلکل ایکو ریٹ مارکنگ آئے جیسے سیم اس کے سامنے مارکنگ ہوئی ہے اس طرح سے یہاں پر بھی مارکنگ کو اتار لینا ہے رائٹ اینگل کی مدد سے اور چینل اگر آپ فٹ کرتے ہیں تو بڑا والا رائٹ اینگل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ مارکنگ آپ کافی آسان طریقے سے کر پائیں 20 انچی کے چینل لگانے کے لیے اور بڑے رائٹ اینگل کی ضرورت پڑتی ہے دوستو تو چار کیلے ہم نے اس میں لگا لیے تو چار کیل لگانے کا مطلب ہمارا کام کافی آسان ہو جاتا ہے باسکٹ کو فٹ کرنے کا اس کے بعد ہم نے کمپلیٹ باسکٹ کو رکھ کے چیک کر لیا تھوڑی سی جگہ یہ لوز ہے اس کے بعد اس کے فرنڈ پر کچھ اس طرح سے پلائی کے پیس کو آگے پیچھے اور اوپر نیچے کر کے چیک کر لینا ہے باسکٹ میں کتنا فرق ہے بلکل سینٹر میں جہاں بھی یہ آئے اس کو روک لینا ہے تو یہ پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم نے اس کے فرنڈ پر پلائی کو لگا کر چیک کیا یہ بلکل سینٹر میں رکھتی چینل کی مارکنگ کو کچھ اس طرح سے اتار لینا ہے تاکہ یہ مارکنگ اترنے کے بعد چینل کی فٹنگ ہو پائے اور پیچھ کو ہم چینل کو فائنل ٹائٹ کر پائیں اس کے بعد میں پی وی سی ٹیپ کو اٹھا لینا ہے پی وی سی ٹیپ سے کچھ اس نے اتنے سائج کے ٹکڑوں کی کٹنگ کر لینی ہے جتنے سائج کا چینل ہے تو یہ جو ہم پیکنگ کاٹ رہے ہیں اس پہ ہم چینل کو فٹ کریں گے کیونکہ یہ جو بوکس ہے یہ تھوڑا لوس ہے تو یہ پروسیس بھی دھیان سے دیکھیں کیونکہ اب جو ہم باسکٹ کی فٹنگ کرنے والے ہیں تو میڈیم کارپینٹر بھی کافی آسان طریقے سے اس طرح سے باسکٹ کی فٹنگ کر سکتا ہے دوستو جتنے بھی سائج کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہمیں پیکنگ کو رکھ دینا ہے دونوں سائیڈ بھی رکھ سکتے ہیں اور ایک سائیڈ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو اس کا مین پروسیس ہے وہ یہ ہے جب باسکٹ فٹ ہو جاتی ہے اس کے فرند پر ایک پلائی کے پیس کو رکھ کے چیک کر لینا ہے جہاں بھی سینٹر آئے بلکل پرفیکٹ طریقے سے باسکٹ آ جائے اتنے سائج میں ہی اس کی پیکنگ کی کٹنگ کر لینی ہے اور پیکنگ کو رکھ لینا ہے اس کے بعد چینل کو کھول کر اب جو ہم نے مارکنگ کیے اور جو اس کی پیکنگ کی کٹنگ کیے جتنے بھی سائج میں ہم نے پیکنگ کی کٹنگ کیے اور جس بھی اینگل پر جتنے پیسیز پیکنگ کے آئے ہیں اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے اس کو پیکنگ کو رکھ لینا ہے اس کے بعد میں پونہ انچی کی پیچ کی مدد سے چینل کو ٹائٹ کر لینا ہے جتنی بھی پیکنگ جہاں مانگتی ہے جگہ اس کو رکھ دینا ہے کچھ پیکنگ ہماری فرند پر دو آئیں لیکن لاشٹ میں چار آئیں اس طرح سے پیکنگ کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ پیکنگ رکھنے سے آپ کافی جلدی کچھن باسکٹ کی پرفیکٹ طریقے سے پیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ایک چینل کی پیٹنگ کی سیم اسی طریقے سے دوسرے چینل کی بھی پیٹنگ کر لینا ہے اور ہم نے پہلے ہی اس کی پیکنگ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا جب پہنچ آپ ٹائٹ کر لیں تو پیکنگ کو پیچھے سے لگا دیں تاکہ جو ہمارا یہ بوکس ہے اور یہ سائج ہے یہ پرفیکٹ باسکٹ کے جتنا ہو پائے تو آگے اور پیچھے دونوں جگہ پیکنگ کو لگانا ہے پی وی سی ٹیپ کی جو پیکنگ ہوتی ہے یہ پرفیکٹ ہوتی ہے بعد میں پرو بونڈ کی مدد سے ہم اس کو جام کر دیں گے تاکہ یہ گرے نہیں نہ یہ کبھی نکلے نہ کبھی یہ لوز ہو تو ہماری چاروں پیکنگ لگ چکی ہیں سبھی جگہ پر پینچ بھی لگ چکے ہیں اس کے بعد باسکٹ کی فیٹنگ کر لینی ہے فائنلی آپ خود یہ دیکھیں گے کہ باسکٹ اے کی ٹائم میں سمودھ طریقے سے اور پرفیکٹ طریقے سے لگ جائے گی اس کے بعد فرن پہ بھی چیک کر لینا ہے کہ باسکٹ کی جو پتیا ہوتی ہیں وہ آگے نہیں ہے پرفیکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد ہم اس کا فائنل مارکنگ کو اتاریں گے جو کہ ہم اس کے اوپر کی باسکٹ کی فیٹنگ کرنے والے ہیں اس باسکٹ سے دو انچی اوپر کر کے مارکنگ کو اتار لینا ہے اگر اسپیس کم ہے یعنی جگہ کم ہے تو ایک انچی اوپر بھی اٹھا سکتے ہیں اگر اسپیس زیادہ ہے تو اس کو دو انچی بھی اوپر کو اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد لیول ہونا چاہیے کیونکہ لیول سے یہ ہوتا ہے اگر ہم نورملی نیچے سے ناپ کر کٹنگ کرتے ہیں تو کئی نہ کئی متھے میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے تو اس مارکنگ کو کرنے کے لیے لیول ہونا چاہیے تاکہ جو ہمارا متھا ہے وہ بلکل ایکو ریٹ آئے تو اس طرح سے یہ مارکنگ آ جاتی ہے اس کے بعد رائٹ اینگل کی مدد سے دو مارکنگ کو اتار لینا ہے تاکہ ہم چینل کی لیے کیل کو لگا پائیں دونوں سائٹ رائٹ اینگل سے پروپر طریقے سے مارکنگ کو اتار لینا ہے دوستو یہ پروسیس ہوتا ہے باسکٹ کو فٹ کرنے کا اور میں کوسس کرتا ہوں کارپینٹر ورک سے جوڑی ادھک جانکاری آپ کافی آسان طریقے سے سمجھ پائیں تو جو ہم نے مارکنگ کو اتار رہا ہے اس میں کیل کو لگا لینا ہے وہ کیل کو آپ کو جو لگانا ہے یہ تھوڑے دھیان سے لگانا ہے تاکہ جو کیلیں ہماری یہ ایکو ریٹ ہونی چاہیے ورنہ اگر کیل گلت لگ جاتی ہے تو چینل تھوڑا اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں باسکٹ ہماری پرفیکٹ طریقے سے آ جاتی ہے کچھ اس طرح سے اس میں آپ کو فرن سے چیک کر لینا ہے دونوں پتی بلکل سیم ہونی چاہیے یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہونہ زیادہ باسکٹ کا باہر ہو اور ایک ہونہ زیادہ اندر ہو تو لوز اس لیے رکھا ہے ہم نے بوکس کو تاکہ ہم پرفیکٹ طریقے سے باسکٹ کو لگا پائیں اور یہ دونوں مارکنگ کو اتار لینا ہے جو بھی سائج میں یہ مارکنگ آتی ہیں اسی سائج سے ہمیں اس کی باسکٹ کی فٹنگ کرنی ہے اور چینل کو لگانا ہے اب جو دوستو یہ گیپ بنتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا مائنڈ سے کام لینا ہے جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں جتنا بھی یہ گیپ آ رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو یہاں پر پیکنگ کو لگا دینا ہے کہیں پر پانچ پی وی سی ٹیپ کی پیکنگ آتی ہے کہیں پر زیادہ سپیس ہوتا ہے تو ہمیں ایک اپلائی کے پیس اس کو رکھنا پڑ جاتا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھی سکتے ہیں تو اگر آپ پیکنگ لگا کر اس باسکٹ کی فٹنگ کرتے ہیں تو بہت سمودھ طریقے سے باسکٹ کی فٹنگ کر پائیں گے اور بہت جلدی باسکٹ کو لگانا سیکھ پائیں گے کیونکہ اگر ہم 18 انچی کا بوکس کمپلیٹ بناتے ہیں تو اس میں باسکٹ پرفیکٹ طریقے سے نہیں لگ پائے گی اور پون انچی کے پیش کی مدد سے ہم باسکٹ کے چینل کی فٹنگ کر رہے ہیں آپ خود لائف دیکھے رہے ہو کافی جلدی ہم اس طرح سے باسکٹ کی فٹنگ کر پائیں گے کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں دوستو ہم کافی آسان طریقے سے کر پاتے ہیں لیکن اگر بوکس 18 انچی کا بن جاتا ہے اس میں پھر دکتیں آ جاتی ہیں کام کافی لیٹ ہو جاتا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور یہ جو چینل کے پیچھے ہم نے پیکنگ رکھی ہے جب ہم باسکٹ کو رکھ لیتے ہیں ہم پہلے ہی اس پیس کو چیک کر لیتے ہیں کس جگہ پر کتنی پیکنگ کو رکھنا ہے تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے اور یہ جو ہم پیچھ کو لگا رہے ہیں چینل میں وہ اس جگہ لگا رہے ہیں جہاں پر تھوڑا گروپ ہوتا ہے یعنی ہم آگے پیچھے چینل کو کر سکتے ہیں اس والے اپسن میں آپ کو پیچھ کو لگانا ہے اور دوسری باسکٹ بھی کچھ ہی منٹوں میں اس طرح سے لگ کر کمپلیٹ ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے اور سمود طریقے سے آپ کی دوسری باسکٹ بھی لگ جائے گی اب لاشٹ والی باسکٹ کو لگائیں گے جو کی ہماری کٹلری ہے اس کو بھی ہم نے دو انچی اوپر کر کے مارکنگ کو اتار لیا ہے اس کے بعد لیول کی مدد سے ہم بلکل سیدھا نسان کو اتار لینا ہے تاکہ جو اوپر کا مطہ ہے وہ بھی بلکل رائٹ اینگل میں آئے ہمارا وہ فرن سے دیکھنے میں بلکل سیدھا لگے اس کے بعد رائٹ اینگل کی مدد سے اس مارکنگ کو بھی اتار لینا ہے تاکہ ہم اس میں کیل لگا لیں اس کے بعد چینل کو لگا لیں دوستو میں امید کرتا ہوں یہ جانکاری دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کس طرح سے چینل کی فٹنگ ہوتی ہے پلس باسکٹ کی فٹنگ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو شیئر ضرور کرنا کا کام کروانا چاہتے ہیں تو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ام نے اوپر کٹلیری کو رکھ لیا ہے اس کے بعد جیسے ہم نے نیچے کی باسکٹ کی فٹنگ کی ان کا پروسیچ چیک کیا سیم اسی طریقے سے ایک پلائی کے پیس کو رکھنا ہے بلکل سینٹر میں باسکٹ ہونی چاہیے اب جیسے کی دیکھیں سکتے ہیں یہ تھوڑا گروپ بن جاتا ہے چینل میں جتنا گروپ جہاں بنتا ہے اسی کے حساب سے آپ کو پیکنگ لگا لینا ہے اور اسی ٹائپ سے ہم اس کی فٹنگ کرنی ہے جتنی پیکنگ ہمیں آگے لگانی ہے اور پیچھے لگانی ہے پہلے ہی چیک کر لینا ہے اس کے بعد چینل کی فٹنگ کرتے وقت پینچ کو لگا لینا ہے پینچ کو آدھا لگانے کے بعد اس کے پیچھے سے پیکنگ کو لگا دینا ہے تاکہ ہم باسکٹ کی فٹنگ پروپر طریقے سے کر پائیں تو دوستو یہ کافی آسان سا طریقہ ہے اور جب باسکٹ میں پینچ لگائیں چینل میں پینچ لگائیں اس میں پیچھ لگائیں جو اپسن ہوتا ہے ہم چینل کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں تو باسکٹ کے ساتھ ساتھ میں اور بھی ویڈیوز کافی ڈیٹیل کے ساتھ بناتا ہوں تاکہ آپ آسان طریقے سے کارپنٹر ورک کو سمجھ پائیں اور یہ جو اوپر کٹلیری کی باسکٹ ہم لگا رہے ہیں اس میں پیکنگ تھوڑا زیادہ آیا ہے ایک سائیڈ لیکن یہ جو پیکنگ آیا ہے پہلے ہم نے باسکٹ کو چیک کیا ہے اس کے فرن پر پلائی کے پیس کو رکھ کے چیک کیا ہے تو اسی کے حساب سے ہم نے اس میں پیکنگ کو دیا ہے تو ہماری کٹلیری کی بھی فٹنگ ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ٹائم میں سمودھ طریقے سے فٹنگ آ جاتی ہے اس طرح سے اگر باسکٹ کو لگاتے ہیں پلال جو ہم نے یہ کچن بنائی ہے تھوڑی ڈیفرینٹ ٹائپ سے بنائی ہے اس کی بھی پوری ویڈیو اپلوڈ ہے آپ جرور چیک کریں وہ تینوں باسکٹ ہماری سمودھ طریقے سے لگ چکی ہیں کچن بنانا اگر سیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کچن کی میکنگ ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ ہے یوٹیوب پر آپ اس کو جرور چیک کریں اور یہ بلکل سمودھ طریقے سے تینوں باسکٹ ہماری فٹنگ ہو چکی ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ طریقہ آپ کو کیسے لگا اور یہ ویڈیو ہماری کہاں تک پہنچتی ہے آپ کس راجیے سے اور سیٹی سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو یہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تو نیچے ہم نے تین انچی کے گیپ کو چھوڑا اس کے بعد دو انچی کے ڈشٹین سے ایک دوسرے کے اوپر جالی کو باسکٹ کو لگایا تو تین ہم نے باسکٹ کو کچھ اس طرح سے لگایا جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں پیکنگ کو لگایا کبھی بھی آپ کوسیس کریں آپ نیو کارپینٹر ہیں تو جو باسکٹ کا بوکس ہوتا ہے بلکل فکس نہ بنائیں چینل لگنے والی جگہ کبھی فکس نہ بنائیں اس کو تھوڑا لوس ہی بنائیں دو سوٹ لوس بنائیں تین سوٹ لوس بنائیں یا پھر ایک سوٹ لوس بنائیں جیسے جیسے آئیڈیا بڑھتا جاتا ہے تو ایکسپیرینس بھی آتا رہتا ہے اس کے بعد ہم اس کے متھے کو بنائیں گے دونوں سائٹ اس کے یہ پلے لگے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹ نمبر کا آٹو ہنجکس اس میں لگایا گیا ہے تاکہ یہ ہاف ٹکر پر بند ہو اب جو ہم اس میں اس کی متھے لگانے والے ہیں وہ بھی ہاف ٹکر پر بند ہونے چاہیے تو اس میں ہم 6mm کی پلائی جو ہوتی ہے اس کا گروپ دیں گے پہلے ہی رکھ کے چیک کر لیتے ہیں تاکہ ہماری یہ ہاف ٹکر ہے یہ اس گروپ کی وجہ سے کمپلیٹ بند نہ ہو جائے یا پھر تھوڑی کم نہ ہو تو اس کے لئے ہم پلے کی کٹنگ کر لیں گے تاکہ ہم اپنی اس کی متھے کی فٹنگ کریں وہ پرفیکٹ طریقے سے آ جائے تو تینوں متھوں کی ہم نے کٹنگ کر رکھی ہے مگر یہ ایشٹرہ کٹنگ ہے اور ایک سائٹ وائٹ کلر کی ہم نے اس پر لیمنیٹ کو لگا لیا ہے پرن پر ابھی لیمنیٹ کو نہیں لگایا ہے دوستو اب تھوڑا سا اس ٹیپ کو دھیان سے دیکھنا تاکہ یہ پروسیس بھی آپ سمجھ پائیں تینوں متھے کی ہم نے ایشٹرہ کٹنگ کی ہوئی ہے اب میں ان کی فٹنگ کروں گا سب سے پہلے جو کچھن کے نیچے ہم نے پلے بنائے ان کو تھوڑا اوپر رکھا ہے تقریباً 6mm اس کو اوپر رکھا ہے کچھ اس طرح سے اس کے نیچے 6mm کی پیکنگ کو رکھ لینا ہے اور باسکٹ کو باہر کو نکال کر اس کے اندر جو پینچ ٹائٹ کرنے کا اپسن ہوتا ہے پین کی مدد سے کچھ اس طرح سے اس کی مارکنگ کو اتار لینا ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں میں اس لیے دکھا رہا ہوں میں ڈائریکل بھی پینچ لگا سکتا تھا لیکن آپ اس پروسیس کو سمجھیں یہ 8 انچی والی باسکٹ ہے ہماری سب سے نیچے کی باسکٹ ہے کچھ اس طرح سے باسکٹ کو نکال کر جو ہم نے اس پہ یہ مارکنگ کو اتار آئے سیم اسی مارکنگ پہ پونہ انچی کے پینچ کو ٹائٹ کر لینا ہے اس میں ایک بات کا اور دھیان رکھنا ہے اس کو بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس اسٹیپ کو دھیان سے دیکھیں جب ہم کچھن میں باسکٹ کی فیٹنگ کرتے ہیں تو اس میں جو پتی لگی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا گروپ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں پا رہے ہو یہ کہیں نہ کہیں سے مل نہیں پاتی جس کی وجہ سے ہمارا جو متھا ہوتا ہے وہ پروپر طریقے سے بند نہیں ہو پاتا ہے وارسل میں پونہ انچی کے پینچ کو لگانا ہے کچھ اس طرح سے پونہ انچی کے پینچ کو چاروں سائٹ ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ جو اس کی پتی ہے وہ بلکل ایکو ریٹ مل جائے اس طرح اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر آپ باسکٹ کی فیٹنگ کرتے ہیں تو ایک ہی ٹائم میں پرفیکٹ طریقے سے متھا آ جائے گا اب جو اس کے اوپر والے متھے کی فیٹنگ کرنی ہے سیم سائج ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو متھے سامنے آپ گروپ دیکھ پا رہا ہو اس میں تھوڑا بہت فرق ہو تو متھے کی کٹنگ کر لینا ہے تاکہ یہ گروپ بلکل ایکو ریٹ آئے یہ ہم نے متھے پہلے ہی کٹ لیے تھے تو اس لیے ان کی کٹنگ بلکل سیدھی ہے اس کے بعد دو مائکہ کی ہمیں پیکنگ رکھنی ہے تاکہ ہم اس دراج کو آگے پیچھے کافی آسانی سے کھول پائیں تو یہ کچھ اس کا طریقہ ہوتا ہے دوستو متھا پھٹ کرنے کا تو اس میں جو ہم نے یہ دو مائکہ کی پیکنگ رکھی ہیں وہ اس لیے رکھی ہیں تاکہ یہ تھوڑا اوپر اٹھ پائے متھا اور ہم دراج کو آسان طریقے سے باسکٹ کو کھول پائیں اب جو یہ اوپر والی کٹ لیے اس کی جو مین ٹکر ہوتی ہے اس سے ہمیں آدھا انچی نیچے کر کے کٹنگ کرنی ہے یعنی جو اس کا اوپر کا متھا ہے وہ تھوڑا نیچے آئے گا جو یہ نیچے بیچ والی ہماری باسکٹ ہے اس کا متھا تھوڑا اوپر جائے گا تو اس کے فیس میں کر کے ہم نے یہ مارکنگ اٹھا رہی اس سے آدھا انچی نیچے کر کے ایک مارکنگ کو کٹ کر لیا اس کے بعد جو ہمارا لیول ہوتا ہے اس سے ہم کمپلیٹ مارکنگ کو اٹھا لیں گے جو کی ہماری کٹ لیری کی اوپر والی باسکٹ ہے اس سے آدھا انچی نیچے ہے تو اس متھے کی جو ہم کٹنگ کریں گے وہ اس کے بیس پر کریں گے جو ہم نے مارکنگ اٹھا رہی ہے کٹ لیری کا جو متھا ہے یہ آدھا انچی نیچے آئے گا اس کے حساب سے ہی ہم نے اس مارکنگ کو اتارا ہے تو کچھ اس طرح سے اس کی مارکنگ اتاری جاتی ہے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ ہی پا رہے ہو دونوں سائٹ کی مارکنگ اتار چکی ہے اور اس کی کٹنگ بھی ہو چکی ہے ویڈیو میں پاسٹ بنا رہا ہوں تاکہ آپ جلدی پروسیس کو سمجھ پائیں جو مائکہ کے دکلے رکھے تھے کچھ اس طرح سے دونوں باسکٹ کو ہاتھ سے کھول لینا ہے اور اس کے پیچھے سے پینچ کو لگا دینا ہے پینچ لگنے کے بعد آپ جیک کر سکتے ہیں کافی آسان طریقے سے متھے کی فٹنگ ہو جاتی ہے اب یہ سب سے اوپر والا کٹلری کا متھا ہے سیم پروسیس رہے گا دون مائکہ کے دکلے رکھ لینا ہے تاکہ ہم ایک ہی ٹائم میں اس کی پرفیکٹ طریقے سے فٹنگ کر پائیں کیونکہ ابھی اس کی کٹنگ بھی باقی ہے کچھ اس طرح سے باسکٹ کو کھول لینا ہے باسکٹ کے جب ہم فٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں کچھ یہ پتیاں ملتی ہیں اس پتیوں کو کچھ اس طرح سے لگا لینا ہے جو اس کے اندر پتی ہوتی ہے دو پتی کو لگا لینا ہے اس کے بعد میں جو پینچ ہوتا ہے بہت سا لگا کر اس کے سائٹ میں بھی لگا دینا ہے دوستو اوپر کی جو کٹلری کا متھا ہے یہ بھی فٹ ہو چکا ہے تینوں متھے ہمارے فٹ ہو چکے ہیں تو متھا فٹ کرنے کا یہ کچھ پروسیس ہوتا ہے اب جو ہمیں کٹنگ کرنی ہے یہ بلکل ایکو ریٹ کرنی ہے تاکہ ہم اس دراج کو اندر بند کر پائیں اس متھے کو اندر بند کر پائیں اس کے بعد 6mm کے گروپ سے اس کی کٹنگ کر پائیں ابھی فلال ہمیں اس کی جو کٹنگ کرنی ہے وہ ادھوری کٹنگ کرنی ہے یہ فائنل کٹنگ نہیں ہے ہمیں جو فائنل کٹنگ کرنی ہے وہ اس کے بعد کرنی ہے جب دراج یہ متھا پوری طریقے سے بند ہو جائے گا اس کے نیچے بھی کچھ اس طرح سے کٹنگ کرنی ہے جو اس کے پاس میں پلے ہیں سیم اتنے سائج کی کٹنگ ہو جائے دوستو یہ کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تینوں دراج ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اب جو ہمیں اس میں دھیان رکھنا ہے وہ اس بات کا رکھنا ہے اگر آپ کو یہ گروپ والی کچن بنا رہے ہو 6mm کے گروپ کی کچھ اس طرح سے مارکنگ کو اتار لینا ہے سبی جگہ 6mm کی پلائی رکھ کے کچھ اس طرح سے مارکنگ کو اتار لینا ہے لیکن ہم جو یہ باسکٹ لگانے والے ہیں یہ پروفائل ہینڈل میں لگائیں گے تو اس کے حساب سے جو کٹنگ ہوگی وہ تھوڑی ڈیفرینٹ ٹائپ سے کٹنگ ہوگی یہ میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ نورمل کچھن اگر بناتے ہیں گروپ والی تو اس کے لیے اور اگر پروفائل ہینڈل لگاتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے پروفائل ہینڈل کی کٹنگ کرنی ہے اوپر والی جو باسکٹ کا متھا ہے اس کو تھوڑا کھول لینا ہے اس کے بعد 6mm کی پلائی اور جو جی پروفائل والا ہینڈل ہوتا ہے اس کو رکھ لینا ہے اس کی مارکنگ کو کچھ اس طرح سے اتاننا ہے تھوڑا دھیان سے دیکھیں آپ کو میں قریب سے دکھا دیتا ہوں تاکہ جو اس کی کٹنگ ہے یہ بھی آپ کافی آسان طریقے سے سمجھ پائیں تو اس کے پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 6mm کی پلائی اس کے اوپر ہے تو اندر سے کچھ اس طرح سے مارکنگ لے لینی ہے اس کے بعد میں کٹر مسین سے اس کے سینٹر میں کٹ لگا لینا ہے جو ہماری پلائی ہے کٹر مسین کے جو بلیٹ ہوتا ہے اس سے ایک سیدھا کٹ کو لگا دینا ہے اس سے کیا ہوگا یہ جی پروفائل ہینڈل ہے یہ کافی آسان طریقے سے پھٹ ہو جائے گا پلس جہاں بھی یہ تھوڑا بہت اوور ہوتا ہے اس پر رندگو لگا کر فیس میں کر سکتے ہیں باسکٹ اور متھے کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کی لاشٹ کی فنیسنگ رہ چکی ہے اور اس کے جو گروپ ہوتے ہیں سکس ایمیم کا گروپ دینا ہے تو سکس ایمیم کی پلائی سے کچھ اس طرح سے مارکنگ کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ فائنل کٹنگ ہماری ہو چکی ہے اور ہم نے اس میں جی پروفائل ہینڈل کو بھی لگا لیا ہے تو فائنل لوگ بھی آپ اس کا چیک کر سکتے ہیں وائٹ کلر کی اس پر لیمنیٹ لگائی ہے پلس اس کے پاس میں جو پلہ ہے اس پر ڈیفرینٹ کلر کی لیمنیٹ لگائی گئی ہے تو کچھ اس طرح سے پروفائل ہینڈل کو بھی لگا کر آپ باسکٹ کی فٹنگ کر سکتے ہیں کافی سرر اور آسان طریقے سے میں نے جانکاری کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ بھی ویڈیو کو جادے سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ جانکاری نیو کارپینٹرز تک پہنچ پائے اس کا فائنل لوگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پروفائل ہینڈل کافی اچھے لگتے ہیں پلس اگر آپ اتر پردیس کے کسی کزب یا سیٹی میں رہتے ہیں اور انٹیریئر کا کام کروانا چاہتے ہیں اے ٹو جیٹ کام کیے جاتے ہیں مجھ سے جرور کونٹیکٹ کر سکتے ہیں جرور میں آپ کے ریپلے دوں گا پلس ویڈیو کو شیئر جرور کریں دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو کے دوارہ دے گئی جانکاری سے آپ نے سمجھا ہوگا ایسے باسکٹ کی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے پلس متھے کی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے کافی سرل طریقے سے بتایا جو باسکٹ کی فٹنگ ہوتی ہے اس کو ہاتھ سے چلانے میں ہی معلوم پڑ جاتا ہے جو پرفیکٹ فٹنگ ہوتی ہے تو بلکل باسکٹ اسمود طریقے سے چلتی ہے جیسے کہ آپ دیکھی سکتے ہیں تین ٹائپ کی ہم نے اس میں باسکٹ کو لگایا تینوں باسکٹ ہماری کافی پرفیکٹ طریقے سے فٹ ہوئی ہیں اس طرح سے اگر آپ فٹنگ کرتے ہیں تو پرفیکٹ طریقے سے فٹنگ کرنا بھی سیکھ جائیں گے اگر آپ میڈیم کارپینٹر ہیں تو کافی اچھی ویڈیو کے مادھیم سے آپ کی ہیلپ ہوگی کس طرح سے باسکٹ کی فٹنگ کرنی چاہیے ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کرنا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں تک پوچھ پائے جو بھی ہمارے بھائی کارپینٹر ورک میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں ان تک یہ جانکاری پوچھ پائے اور جو نیو کارپینٹر ہیں ان کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ باسکٹ فٹنگ کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سبھی لوگ کافی آسان طریقے سے دیکھ پائیں اگر آپ بھی گھر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہو اور اچھے انٹیریئر کا کام کروانا چاہتے ہو تو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کزبیا سٹی میں رہتے ہو تو جرور کونٹیکٹ کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لے گی کومنٹ کر کے ضرور بتانا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے میں فنیچر ورک سے جوڑی سبھی جانکاری آپ لوگوں کے ساتھ کافی آسان طریقے سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ ویڈیو کے دوارہ ادھک سے ادھک جانکاری کافی کم سمیے میں پرابت کر پائیں اس ویڈیو سے میں الویدہ لیتا ہوں بہت جل ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ جب تک آپ میرے چینل پر اور بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں جرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا خدا پس